آپ کو افسوسناک خبر بتاتے ہیں سابق وزیراعظم میر زفرالخان جمالی انتقال کر گئے وہ گزشتہ تین روز سے وینٹی لیٹر پر موت اور دنکی کی جنگ لڑ رہے تھے ایڈ لائن یوز کی رپورٹ کے مطابق زفرالخان جمالی کو چند روز قبل طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسلامباد کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی ڈاکٹر نے تین دن قبل زفرالخان جمالی کو وینٹی لیٹر پر منتقل کیا تھا واضح رہے انتیس نومبر کو ہارٹ اٹیک کے بعد زفرالخان جمالی کو تشویشناک خالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تین روز قبل ان کے انتقال کی افواہ پھیلی تھی جس پر صدر مملکت عارف علوی نے بذریہ ٹویٹ تازیت کی اور پھر معذرت بھی کی صدر مملکت نے بتایا تھا کہ ان کی زفرالخان جمالی کے ساپزادے سے بات ہوئی تھی جس نے تصدیق کی ہے کہ والد ابھی خیات اور انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا ہے میر زفرالخان جمالی یکم جنوری انیس سو چوالیس کو بلوچستان کے علاقے روجہان جمالی میں پیدا ہوئے اور یہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی لاہور کے گورنمنٹ کالیج یونیوریسٹی اور ایچسنڈ کالیج سے مزید تعلیم حاصل کی انہیں انگریزی، اردو، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پشتو زبان پر مکمل عبور خاصل تھا میر زفرالخان جمالی انیس سو پچاسی میں پہلی بار رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے بعد ازاں انیس سو نینانوے میں انہیں مسلم لیگ کاف میں جنرل سیکرٹری کا عوضہ ملا انہوں نے ایکیس نومبر دو ہزار دو کو ملک کے پندروے وزیر آزم کا خلف اٹھایا اور دو ہزار چار تک بطور وزیر آزم اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے چھبیس نومبر دو ہزار چار کو میر زفرالخان جمالی نے وزارت عظمہ کا اغدے کا حلف اٹھایا میر زفرالخان جمالی نامور سیاستدان ہونے کے ساتھ بہترین اسپورٹس مین بھی تھے وہ والی بال کرکٹ اور خاکی کے نہ صرف شکین تھے بلکہ تینوں کھیلوں میں اچھے کھلاری کے طور پر جانے جاتے تھے وہ دو ہزار چھے سے دو ہزار آٹھ تک پاکستانی خاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے ہیں